اچھا لی بھئی ایک شخص نے اہل سنت والجماعت پہ اہل سنت کے منہج پہ الزام لگایا ہے کہ چاہے وہ انفی شافی مالکی جو بھی ہو کوئی بھی اہل سنت کا فرقہ ہو نا سارے کے سارے اللہ کے حوالے سے جسم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کی رویت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ اللہ کی عبادت نہیں کہا رہے جو انہوں نے کریکٹرسٹک بتائی ہیں وہ کسی انسان کی لگتی ہیں اللہ کا ہاتھ اللہ کا پیر یہ تو وہ کہہ رہا ہے نا ہم سے بھی پوچھے نا تو یہ کیا ہے اہل سنت کے حوالے سے جی اہل سنت کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے جو اپنی صفات ذکر کی ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم نے کب کہا کہ ہاتھ سے مراد یوں ہاتھ ہے نعوذ باللہ ہم تو ایسے عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں کوئی ہاتھ کی مثال یوں بھی دے چونکہ اس نے لفظ استعمال کیا ہے اہل سنت میں بھی سارے نہیں ہیں اہل سنت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو پھر اس میں غلوف کرتے ہیں اس کی اسے انہیں جہمیاں کہہ دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے اس کی اس طرح تعویل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے ثبوت کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس سے مراد تو یہ لیتے نہیں ہیں چلے باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں یہ شیعہ جو اتراز کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ اللہ کی زندگی بھی تو ہے نا اور ہم بھی زندہ ہیں اس کومن ورڈ کے اوپر کیوں نہیں وہ جھگڑا کرتے اور اللہ کی زندگی کا انکار کیوں نہیں کرتے فکی دے بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے اللہ کی حیات مانتے ہو نا تو زندہ تو میں بھی ہوں یہ کومن ورڈ کی وجہ سے کیا اللہ کی حیات کا آپ انکار کر دیں گے آپ کہیں گے اللہ کی حیات ہے لیکن ہمارے جیسی نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے تو سرکار قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی چیزیں نکل ہوئی ہیں آپ ان کا مانا اللہ کے سبرد کر دیں اللہ کی کرسی ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کرسی میں بیٹھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی کرسی جیسا کہ اس کی شان کلائے گا کریں ترجمہ اس کا رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کلائے گا وہ کہتے ہیں نا ہمیں یہ تو قرآن میں لکھا ہے تعویل کریں گے کوئی کہے گا تخت حکومت ہے کوئی کچھ کرے گا آپ ڈریکٹ الفاظ کی تعویل کر رہے ہیں ہم آپ کی تعویل ماننے کو تیار ہیں لیکن ہم یہ تعویل نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رحمان اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی تعویر آپ کی تعویل یا تعبیر غلط ہو ہو سکتا ہے آپ کے مخالفین کی غلط ہو ہم تو ون ون سیچویشن میں ہیں ہم تو کوئی تعویل کرتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے جو اپنی کتاب میں بیان کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ اس کے لئے خاص ہے بس اسی کے ساتھ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو امت ہے نا ان کے سواہش اچھا وہ رؤیتِ باری تعالی باری تعالی کے حوالے سے میں تو کہتا ہوں کہ اگر انسان کو اتنی مشکت کاٹنے کے بعد اپنے رب کا دیدار نصیب نہ ہو تو اس کو تو جنت کی ضرورت ہی نہیں پھیل اس سے تو بہتر ہے وہ مر کے مٹی ہو جائے دوبارہ زندہ ہی نہ ہو ہم تو ایک ہی خواہش میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے رب کو دیکھنا ہے دوسری بات جس شخص نے اللہ تعالی کی ٹوٹل اوبیڈینس اس دنیا میں کی ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے لئے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کرے گا تو کسی بھی کامل الامان مؤمن کی پہلی اور آخری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس رب کا دیدار کروں کہ جس کو میں نے بن دیکھے عبادت کی ہے ان اللہ تعالیٰ یکشہون ربہم بالغیب تو جب اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے بالغیب بغیر دیکھے رب کو ماننا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دیکھے جنہوں نے ماننا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس چیز کا انعام انہیں ملے گا اور وہ انعام یہی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھیں جیسا کہ اس کی شان کے لائے گا اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی الفاظ کا ہر فیر ایشیہ کا دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھارتا جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لوں ہاں تو پھر کیوں کہتے ہیں اللہ کو تو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں تو کچھ علماء یہ ان کے کہتے ہیں کہ لند ترانی عبدا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یار حضرت علی جب دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعویل کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں ان آنکھوں سے نہیں انسان دیکھے گا دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو یار لکت وشکاری ہے نا اللہ کے دیکھنے کو وہ بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی قرآن میں آیت ہے سورة الانعام کی کہ آنکھیں اس کا ہاتھا نہیں کر سکتی وہ ہاتھا کرتے ہیں تو یار اللہ کے بندوں اس میں کیوں جھگڑتے ہو آپ اس ٹاپک کو ڈسکس کرو کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے آنکھ کہتے ہیں ہاں ہے بہت ان کو آپ چھیڑیں نا تو پھر وہ مانتے ہیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ دل کی آنکھوں سے کسی کو دکھا سکتا ہے ان آنکھوں سے نہیں چلو جی چھوڑ دو ان آنکھوں کو جو دل کی آنکھوں سے دکھا سکتا ہے وہ ان آنکھوں میں بھی کپیسٹی پیدا کر سکتا ہے جھگڑا ان اور ان آنکھوں کا ہے دیکھنے کو وہ بھی مانتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے ورنہ کہتے نہیں ہیں یہ کہ مولا علی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے حالانکہ یہ ہے یہ کہانی ہے لیکن چلو ان کے اوپر تو فٹ کرتے ہیں نا یہ تو مانتے ہیں نا اس بات کو تو پھر دیدار تو آپ بھی مانگے کہ دیدار ہو سکتا ہے اگر وہ اس روایت کی صحیح سے انکار کرنے کے ہم مانتے ہیں میں نے نہیں اس طرح نہیں میں نے قرآن کی ان کی تفسیریں پڑھیں ہیں بقاعدہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے وہ جو دیدار ہے وہ دل کی آنکھوں سے ہوگا تو ہم بھی ہی کہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق یہ تو اقتلاع ایک موڈ کا صرف چکر ہے کوئی کہتا ہے اس طرح نہیں ہوگا یہ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں میں بائی ٹرین جاؤں گا وہ کہتے ہیں میں بائی ایر جاؤں گا تیسرے کہتے ہیں میں بائی روڈ جاؤں گا جارے سارے اسی منزل کی طرف ہے منزل سے انکار نہیں ہے